کریم آکھر علیہ السلام نے فرما انا خطیبہم ازا انستو دب رب کینات کی بارگاہ میں کوئی بھی نہیں بولے گا کوئی بھی نہیں بولے گا وہ سختی کی قفیت شروع ہوگی انبیاء بھی چپ کھڑے ہیں پیغمبران بھی چپ کھڑے ہیں مرسلین بھی چپ کھڑے ہیں کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں بولتا نہیں یہ فرمایا اس وقت میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں رب کی بارگاہ میں ارتجا کروں گا میں خطیب ان کا بن کے ان کا نمائندہ بن کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا جب کوئی دوسرا بولنے والا نہیں ہوگا فرمایا وہ مقام پہل کا بھی ہمیں دیا گیا ہے میں ہی بولوں گا مالک میر بانی کر سختیاں ختم کر دے سختیاں بولیے ختم کر دے میں ہی رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اس وقت جا کے آنا مبشر ہم ازا یائسو دوسری دیس سے پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا مبشر ہم ازا یائسو فرمایا جب پورے انسانوں کے چہرے اترے ہوں گے وہ مایوس کھڑے ہوں گے بڑے پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے اللہ جانے کیا بنے گا اللہ جانے کیا بنے گا اللہ جانے سابو کتاب کا کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا فرمایا سارے ہی ہم صدا دیل لے کے پہش مردہ چیرے لے کے کھڑے ہوں گے فرمایا سارے پریشانی کے عالم میں ہوں گے میں آؤں گا انہیں خوشکبریاں سناتا جاؤں گا میں آؤں گا انہیں خوشکبری سناتا جاؤں گا کہ اے گناہ گا رو اے بدکارو اے سہ گا رو آج گھبرا ہو رہی پریشانی چھوڑ دو آؤ میرے ساتھ ملو میں محمد تمہیں جنت کی بشارہ دینے کے لیے آیا ہوں فرمایا جب کوئی بھی خوشکبری کا امکان بھی نہیں ہوگا جہاں جب رات اور اللہ کی طرف سے اس کے فضل کے امکان نہیں ہوگا ساری چپ کھڑے ہوں گے آنا مبشر ہوں گا میں انہیں بشارتیں دیتا جاؤں گا گناہ گارو آؤ تمہیں جنت لے چلوں آئے آئے آؤ تمہیں جنت لے کے چلوں میں انہیں لے کے جاؤں گا انہیں بشارتیں دوں گا ساروں کو کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی سرکار عمومی خطاب ہو رہا ہے آنا مبشر ہوں آنا مبشر ہوں ازا یایسو جب کوئی بھی نہیں بولے گا چینے اترے ہوں گے سرکار جنت کی بشارتیں سناتے جائیں